ایک کروڑ سے زائد نوکریاں دینے کا وعدہ دوہزار پچھے سکت مہنگائی میں دس پیسد کمی پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے مسلمی گنون کا انتخابی منشور جاری کسانوں اور پسماندہ طبقات کے لیے سبسڈی سستی بجلی سستی گیس مہنگائی سے نجات اور نوجوانوں کے لیے آئی ٹی انقلاق منشور کا اہم جوز جنوبے پنجاب کی ترقی بھی منشور میں شامل بہاولپور میں بیاتری بنائی جائے گی لہور، ساہیوال، بہاولنگر، موٹر وی بھی بنائیں گے ہیلتھ، لیبر اور ایڈوکیشن کا جلائیں گے پیپلز پارٹی کی ایک اور بڑی سیاسی کامیابی این ایک سو باون شدرہ باد سے بڑے گروپ نے حمایت کر دی یوسی کھوکرہ کی کھوکر برادری پیپلز پارٹی میں شمولیت یوسیب رزا گلانی، سید عبدالقادر گلانی، میاں کامران عبداللہ کی موجودگی میں اعلان دورانے انتخابی مہم جہانگی ترین کی لوندھرہ میں بڑی کامیابی سابق نازم خان باگھلوہ ملک سہیل بھارہ نے حمایت کر دی متعدد سابق چیئرمنز اور نازمین بھی جہانگی ترین کے ساتھ مل گیا پارٹی مفلر پہنا کر نئے شامل ہونے والوں کو شرامدی کہا ڈسٹک بار کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا جہانگی ترین کا ڈسٹک بار لودھرہ سے خطاب کوڈدو این اے 180 سے ایک اور بڑی کامیابی باغ علی خان جگلانی کی برادری سمیت ملک رزا ربانی گھر کی حمایت باغ علی خان کا کہنا ہے ملک رزا ربانی گھر ایک دیانتدار شخصیت ہے الیکشن میں بھرپور سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں چوک سرور شہید میں نون لی کی انتخابی مہم این ایک سو اناسی پی پی دو سو چھے اتر میں جلسہ مقبی برادریوں نے نون لی کی حمایت کر دی جلسے میں کارکنوں کی کسی تعداپ نے شرکت کی آم انتخابات دوہزار چوویس کا سیاسی دنگل سجنے میں کچھ دن باقی آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں کی امیدواروں کو ٹپ ٹائم دینے کے لیے تیار این ایک سو بھرطر رہیمیہ خان سے جاوید اقبال وڑائچ کی انتخابی مہم جاری کوئر سمابہ اور بسی کھوکرا کے وقیدوں نے جاوید وڑائچ کی حمایت کا اعلان کر دیا ایلیکشن انتظامات کی تکمیل کے لیے تیزی سے کام جاری ایلیکشن ڈیوٹی کے لیے پنجاب پولیس کو ایک اور اب انیس کروڑ روپے جاری پیٹرول کے لیے ترپن کروڑ تیس لاکھ روپے مختص کھانے اور پانی کے لیے تینا کروڑ تیس لاکھ روپے رکھے گئے پلانٹ اور مشینری کے لیے پندرہ کروڑ سٹیشنری کے لیے تین کروڑ روپے مختص سکولوں میں قائم پولنگ سٹیشن پر مازور افراد کے لیے ریمپ نہ بن سکے فنڈز نہ ملنے سے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی ہدایات پر عمل درامت نہ ہو سکا ایلیکشن میں خصوصی افراد کی سہولت کے لیے ریمپ بنانا لازمی قرار میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تین روز کی ڈیڈلائن دے دی شہر اولیہ میں پرامن انتخابات کا انعقاض ملتان پولیس کا اولین مشن انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس کا شہر میں پلیک مارچ مقصد انتخابات میں امن و آمان کی صورتحال پر قرار رکھنا ہے ایسپیس سٹی کی میڈیا سے گفتگو بولر ٹرافک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے جسٹی پولیس کے اور ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں ان کے ساتھ ٹرافک کے ساتھ ملکے کیا جا رہے ہیں اس میں ہماری ڈالپن پولیس ہے محافظ کارڈ ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور دوسرا یہ ہے جی کہ ہمارے جو اپنے بات کی ہے الیکشن والے دن جو سیکیورٹی پوائنٹ آبیو سے وہ اس میں تقریباً گیارہ سو کے قریب جو ہے ہمیں جو ریزرگ ہے وہ ہمیں بھار سے ہمیں بھجوائی جا رہی ہے آئیچی صاحب کے طرف لوڈ شریڈنگ سے پولنگ کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ آٹھ فروری کو پولنگ کے دن لوڈ شریڈنگ نہ کرنے کی حدار الیکشن کمیشن کی طرح سے وابدہ حکام کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا سرگودہ میں لیگی امیدوار نوستن شانواز رانجہ کی مخالفین کو دھمکیا کہا آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے نون لیگ میں شامل ہو جاؤں ورنہ کچھ نہیں بچے گا اپنے کارکنوں کو ایک اشارہ کروں گا اشارے کے بعد دمادہ مس ہوگا جنوبی پنجاب میں نمونیا آنٹ آف کنٹرول بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں آج مزید دو بچے دم توڑ گئے روا ماں دم توڑنے والے بچوں کی تعداد سترہ ہو گئی چوبیس کھنٹے کے دوران ملتان میں تین تالیس مریض سپورٹ مزفرگڑ میں ایک ہفتے کے دوران ایک سو دو بچے مرس کا شکار پی سی بی کا نیا بورڈ آف گورنرز تشکیل پیٹرین انٹری وزیراسیم کے نام صد محسن نکوی اور مصفہ رمدی شامل آزاد کشمی سے سجاد علی خوکر دیرہ مراد زمالی سے مزفرولہ بہاولپور سے تارک سرور اور لارکانہ سے تنویر احمد شامل سوئگ ایس، سٹیٹ بینک، غنی گلاس اور پی ٹی بی کے نمائد گان بھی شامل وزیالہ محسن نکوی کی وزارتی ٹیم کا مشن کینیڈا جاری حکومت پنجاب کے تین رکھنی وزارتی وفت کی ویک کوروور میں برٹیش کولمبیا کے وزارتی وفت سے ملاقات برٹیش کولمبیا کے وفت نے پنجاب سے ہنرمند مانک لیے برٹیش کولمبیا اور پنجاب کو جوہاں صوبے قرار دینے کی تجویز اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق وزیالہ محسن نکوی نے عمرے کی سعادت حاصل کی عمرہ دائیگی کے بعد وزیالہ نے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی معاشر اس سے کام عوام کی خوشحالی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی جورائیم پیشو آناصر اب پنجاب پولیس سے نہیں بچ سکیں گے جورائیم کی روک تھان کے لیے کرائم سٹوپر سروس کا آغاز ہو گیا آج جی پنجاب نے سیف سٹی کرائم سٹوپر سروس کا باقاعدہ افتتا کر دیا آج جی پنجاب بولے کرائم سٹوپر سروس پر شہری جرم سے متعلق خوپیا اطلاع دے سکیں گے معلومات اور اطلاع دینے والے کا ڈیٹا ظاہر نہیں ہوگا بہاورپور ریلوے سیشن کے خوبصورتی کو گرہن لگیا دیدہ زیب امارت کے باہر تجاوزات کی بھرمار پیزل چلنے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا سفائی کے ناکس انتظامات تافن پھیل گیا ریلوے سیشن کے رونقیں بحال کی جائیں شہریوں کا مطالبہ جلالپور پیر والا سوئی گیس کی سہولت سے محروم موزا کنڈے چھتوں والا ہکانی پیر کے مکینوں کو گیس کی ادم پراہنی شہریوں کا کہنا ہے لکڑی اور ایل پی جی پر گزارا کر رہے ہیں اضافی خراجات کا بور جبرداشت سے باہر ہے خرپور ٹابے والی کے شہری بھی سوئی گیس سے محروم محکمہ اکسائس ملتان کی طرف سے شہریوں کو ریلیف 31 جنوری تک پروپرٹی ٹیکس ادا کرنے کی ہدایات ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں آپریشن کا آغاز ہوگا پروپرٹی سیل کر دی جائے گی ای پے کے ذریعے ٹیکس ادایگی پر پانچ پیسد ریعت ہوگی ڈپٹی کمیشنر ملتان کی تحصیل شجابات اور جلالپور پیوالہ آمد ارازی سینٹرز اور تحصیل دفاتر کی اپگریڈیشن کا اپتہ کر دیا ترقیاتی سکیموں کا میار بہتر کرنے اور بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر بولے عوامی ریلیف کے لیے اپگریڈیشن کا کام رواسال ہی مکمل ہوگا تعلیمی بورڈ ملتان کے ذریعے احتمام میٹرک کے سالانہ امتحان ویب سائٹ پر خصوصی بچوں کی ڈیٹ شیٹ جاری پیپر یکم مات سے چار اپریل تک جاری رہیں گے سولہ اپریل سے پریکٹیکل شروع ہوں گے خواتین کو بریس کینسر سے بچاؤ کے لیے اگدامہ میاں والی میں ویل ومن کلینک پر سکریننگ کا عمل جاری روزانہ پچاس سے ساکھ خواتین کی سکریننگ جاری مصفت کیسز کی صورت میں مفت اعلاج کی سہولت پر رہا خوشک سردی کے لہر ختم ہونے کے قریب پی ٹی ایم اے کی طرف سے شہریوں کے لیے خوش خبری 28 سے 31 جنوری تک بادل برسنے کی پیش گوئی جنوبی پنجاب کے مقلپ علاقوں میں وارش ہوگی